خواب اور امید انسان کی زندگی کا انمول سرمایہ ہیں ہر انسان اپنی زندگی کی کامیابی کا خواب آنکھوں میں سجاتا ہے اور پھر ان خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے کے لیے امید اور امن کے سہارے نکل پڑتا ہے مقدر کے کھیل میں خوابوں کی تعبیر اور امیدوں کا پورا ہونا انسان کے اعتماد خدا پر توقل اور کاموں کی درست جہد پر منحصر ہوتا ہے انسان کی تاریخ ایسی بیج بہاق مثالوں سے بری ہوئی ہے کہ جہاں خوابوں کو آنکھوں میں سجائے کچھ سجیل حمد اور عظم کے ہتیار سے لیس ہو کر میدان میں نکلے تو کامیابی ان کے قدم چومنے لگی لیکن انسانوں کی بستی میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے خوابوں کے بجائے دوسرے انسانوں کی تمناوں کا پاس ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے دیکھے جانے والے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے علم و عمل ٹرست بھی ان اداروں میں سے ایک منفرد ادارہ ہے کہ جس نے قوم اور ملت کی آنکھوں میں سجنے والے چند خوابوں کو حقیقت سے تعبیر کرتے ہوئے ہمت مردان مدد خدا کے قول کو سچ کر دکھایا علم و عمل ٹرست نے سن دو ہزار سات میں اسلامی کلچر اینڈ ریسرٹس ٹرست سے ابن حسن جارچوی بلٹنگ کو حاصل کیا اور یہاں الہادی ایکیڈمی کی بنیاد رکھی پری پرائمری اور پرائمری کی کل پانچ جماعتوں پر مشتمل اس اسکول کا صفینہ پہلے سال اٹھتر بچوں کو لیے آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تعلیمی سال گزر گیا دو ہزار آٹھ اگست سے شروع ہونے والے تعلیمی سال میں داخلوں کی شرحہ میں خاترخواہ اضافہ ہوا اور کل تعداد تقریباً دھائی سو بچوں تک پہنچ گئی اسکول منیجمنٹ کی رہنمائی اور اسادزہ کی پرخلوس کاوشوں نے اپنا رنگ جمعنا شروع کر دیئے اور مختصر عرصے سے ہی الہادی ایکیڈمی کمیونٹی اسکولز کے درمیان اپنی شناکت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا الہادی ایکیڈمی کی انفرادیت میں یہاں پڑھائے جانے والے رسمی نساب تعلیم کے ساتھ قرآن کریم اور اسلامیات پر خصوصی توجہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس کے ساتھ ہی غیر نسابی سرگرمیوں اور کھیل کوت کے مناسب اور متوازن مواقع کی فراہمی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور یوں دو ہزار انیس تک الہادی ایکیڈمی کے بچوں کی تعداد گیارہ سو سے تجاوز کر گئی الہادی ایکیڈمی نے اپنے تعلیمی میار کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور سنگی میل تیہ کیا اور دو ہزار پندرہ میں جب بچے بورڈ کے انتہانات کے مرحلے پر پہنچے تو بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کے ساتھ او لیول سسٹم کو متعرف کراتے ہوئے کیمبرج اسیسمنٹ انٹرنیشنل ایڈوکیشن سی اے آئی ای سے کیمبرج انٹرنیشنل سکول کا ٹائٹل حاصل کیا بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن اور او لیول کے امتحانات میں کامیابیوں کے مسلسل حصول نے الہادی ایکیڈمی کو ایک بار پھر اپنی کمیونٹی میں سرخرو کر دیا اور آج ہم بی ایس ای کے کے چوہتے اور او لیول کے تیسر ریزلٹ کی تقریب اسنات منقض کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اسکول کی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کے علاوہ بھی الہادی ایکیڈمی نے اپنے ہونہار طالب علموں کو مختلف اسکولوں اور کھیل کے میدانوں میں اتارا جہاں ہمارے بچوں نے کئی جگہ فتح حاصل کی اور کئی جگہوں پر نمائیہ کامیابیاں حاصل کی اسموں پاک ترک انٹرنیشنل اسکول کی سرپرستے میں منقض ہونے والے میٹس اولمپیاد میں الہادی ایکیڈمی ملکی سطح پر دوسری پوزیشن کا حق تار ٹھیرا اور اس کے بعد سے آج تک اس مقابلے کے ابتدائی فاتحین میں شامل ہے ظلفی انٹرنیشنل ٹائکوانڈو ایکیڈمی آف پاکستان کے زیر سرپرستی آل کراچی قائد آزم اوپن انٹر اسکول ٹائکوانڈو چیمپینشپ کے مقابلوں میں سب سے زیادہ گولڈ میڈلز لے کر گزشتہ چار سالوں سے فاتح ٹیم کا عزاز بھی الہادی ایکیڈمی کے پاس محفوظ ہے روبوٹکس آج کی ترقی آفتہ دنیا میں ٹکنالوجی کی ناقابل گرفت رفتار ہر کسی کے لیے ایک چیلنج ہے اور جو اس کے ساتھ قدم ملا کر چلا یقیناً وہی فاتح ٹھیرا دوہزار سولہ میں ایڈوان پاکستان's فرسٹ روبوٹک کمپنی کی جانب سے حبیب یونیورسٹی میں آل کراچی روبوٹکس کمپیٹیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں الہادی ایکیڈمی کے بچوں نے شرکت کی اور دوسری پوزیشن لے کر واپس پلٹے لیکن اس کامیابی نے ہمارے بچوں کے حوصلے اگلے مرحلے میں جانے کے لیے مزید پختہ کیے اور دوہزار انیس کے آل کراچی روبوٹکس کمپیٹیشن میں دو سو سو تعلیمی اداروں سے مقابلے میں الہادی ایکیڈمی کے بچے چیمپن ٹروفی اپنے نام کر کے واپس لوٹے دوہزار انیس میں فاطمیہ اسکول کی جانب سے بچوں کی دینی تربیت اور مہارت پر مشتمل ایک مقابلے کا آغاز کیا گیا جس میں حسن قیرت ازان تواشی اور قرآنی کوئس کے مقابلے ہوئے اور الحمدللہ الہادی ایکیڈمی کے بچوں نے یہاں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے چاروں شعبوں میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی انٹر اسکول تقریری مقابلوں کی میزبانی شہ ولایت اسکول نے سمحالی تو یہاں بھی الہادی ایکیڈمی کے بچے اردو اور انگلیش تقریر کی دونوں کٹیگریز میں پہلی پوزیشن کی ٹروفی اٹھائے اسکول میں داخل ہو گئے الہادی ایکیڈمی کے سفر کی ایک مختصر جھلک آپ نے ملاحظہ کی یہ سفر اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے جس میں بچوں کی محنت اسادزہ کی رہنمائی اور والدین کا تعاون ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے ہمارے اس سفر کی منزل اور جہد بہت واضح ہے ہماری ساری تیاری اس وقت کے لیے ہے جب خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ اپنے مبارک ہاتھوں سے عدل و انصاف کا پرچم پھیلائے گا اور دنیا اس امام برحق کی اس آسمانی تعلیمات کے سائے میں اپنا حقیقی تشخص پا سکے گی الہادی ایکیڈمی کی ساری کوششیں اسی حادی برحق کے ظہور پر نور کی زمینہ سازی کے لیے ہیں موسیقی 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 جانور اللہ علیہ دلدی یا ستیبہ علم قلقور بائیو بارد خوبیہ علم مہنی السلام علیہ وسلم ایوہ المحصف و لوگوی 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 السلام علیہ وسلم را مہدی مددی